اسلام علیکم آج ہی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گے ہاف بیلٹ اور ہاف الاسٹک تو اس کے لئے آپ نے چیپی لینی ہے ٹین انچ یہ دیکھیں آپ ٹین انچ چیپی کو کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد سیونٹین انچز الاسٹک کیونکہ میری ٹوٹل الاسٹک جو ہے اراؤن میں وہ ٹونٹی سیون ہے اس لئے سیونٹین الاسٹک اور ٹین چیپی تو اس کے بعد آپ نے جہاں پہ نیفہ فورٹ کرنا ہے اس جگہ کو ایسے بلکل سینٹر کر لینا ہے سینٹر کرنے کے بعد آپ نے چیپی لینی ہے اور چیپی کا بھی سینٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ سینٹر بلکل آپ نے اس کے سینٹر میں رکھ دینا ہے اور اس کو آئرن سے اچھی طرح چپکا لینا ہے اور اس کے بعد چپکانے کے بعد آپ نے ایک طرف الاسٹک رکھنا ہے اور اس کو سلائے لگا لینا ہے اور الاسٹک کو تین چار آپ نے سلائی لگا کے پکا کر لینا ہے تاکہ یہ نکل نہ جائے اس کو آپ نے تین چار بار ایسے سلائی لگا کے پکا کر لیا پکا کرنے کے بعد آپ نے دوسری طرف بھی الاسٹک پکڑ کے ایسے جی پی کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اور یہاں سے بھی اس کو پکا کر دینا ہے اس کے بھی سلائی لگا کے تین چار بار اس کو پکا کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فالٹ کرنے رہا ہے جیسے نیفہ فولڈ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بلکل یہاں پہ کورنر پہ سلائی لگاتے جائیں گے اور یہ بلکل پرفیکٹ آپ کا پلاسٹک اور بیلٹ اٹیچ ہو جائے گا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھیں ہیں سیم بیسے ہی آپ نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے ایسے اپنے الاسٹک کو کھینچ رہنا ہے اور فولڈ کرتے رہنا ہے جہاں سے یہ دیکھیں بلکل ایسے الاسٹک کو کھینچ رہنا ہے اور اس کو فولڈ کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پورا فولڈ کرتے ہیں کے بعد یہاں پہ میرے تنمیان میں سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سیم جیسے آپ نے سلائی لگا لینی ہے اور یہ آپ کا بلکل پرفیکٹ بیلٹ اور الاسٹک کیا ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کا ہاف بیلٹ اور ہاف الاسٹک اٹیچ ہو گیا امید کرتے ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا